گھر خریدنے سے پہلے سب سے یہ بات ہے کہ اس کی جو فونڈیشن ہے وہ ہے کانٹریکٹ ہے کوئی بھی گھر لینے سے پہلے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کافی جو لوگ ہیں وہ ریل سٹیٹ ایجنٹ کی خدمات لیتے ہیں ریل سٹیٹ ایجنٹ آپ کو اچھا گائیڈ کر سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ کسی کوالیفائیڈ اٹرنی سے جو ریل سٹیٹ میں اس کی سپیشلائزیشن کرتا ہو وہ پڑھا لیں کیونکہ ریل سٹیٹ کا کانٹریکٹ بیری کامپلیکیڈڈ ہے یہ جو قویسچن آپ نے اٹھایا ہے یہ اس بیسیکلی بیسٹ آن کے آپ نے کانٹریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے اگر آپ کا کانٹریکٹ سٹرانگ ہے جس طرح کسی بیلڈنگ کی اگر فونڈیشن مضبوط ہے تو وہ بیلڈنگ مضبوط ہوگی اگر فونڈیشن کمزور ہے تو وہ بیلڈنگ بھی کمزور ہوگی تو اسی طرح اگر آپ کا کانٹریکٹ سٹرانگ ہے تو جو باقی چیزیں ہیں ان کو آپ لا سکتے ہیں لیکن جو آپ کو چیزیں گوھر کرنی ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہوم انسپیکشن اس کے اندر ایک کنٹیجنسی ہوتی ہے کلاز ہوتی ہے کہ بھی آپ کا کانٹریکٹ یا آپ اس وقت گھر خریدیں گے جب تک آپ انسپیکشن کریں گی جب آپ فلی انسپیکشن کر لیتے ہیں گھر کی تو اس کے اندر جو بھی کسی قسم کے جو بھی پرابلمز ہیں جو بھی فلاز ہیں تو آپ ان کو اڈریس کرتے ہیں اور سیلر کو اپروچ کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں کمی ہیں تو آپ ان کو ٹھیک کر دیں اور سیلر جو ہے وہ آپ کو ٹھیک کروا کے دے گا تو جو کوالیفائیڈ انسپیکٹر ہے اس کا لائسنس انسپیکٹر ہے اگر بعد میں کوئی اس قسم کا ایشو آتا ہے تو کیونکہ اس کی انشورنس ہوتی ہے اگر آپ نے اس کی ایڈوائز کے مطابق اس کی انسپیکشن کے مطابق گھر خرید لیا ہے یا اس نے کوئی چیز مس کر دیا ہے اور وہ چیز بعد میں آئی ہے تو آپ اس انسپیکٹر کو سو کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ اپنے نقصان کی تلافی کر سکتے ہیں تو یہ تو بنیادی چیز ہے انسپیکشن کی اسی طرح جو چیزیں آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں آپ نے کہا کے جو ویلیو ہے ویلیو کے لیے سارٹیفائیڈ اپریزلز ہوتی ہیں لیکن آج کال تو بہت کچھ اویلیبل ہے آن لائن پہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مارکیٹ ویلیوز کی کیا ہے اپریزل کے لحاظ سے اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ نون کتنا کوالیفائی کر سکتے ہیں تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں اپنی انکم کو دیکھیں کہ آپ کی انکم کتنی ہے آپ پھر مارکیٹ کا ترینڈ دیکھیں کہ جو مارکیٹ کا ترینڈ ہے ان کمنگ ڈیئرز کیسا ہوگا اور مارکیٹ کا جو ترینڈ ہے اور جو انٹریسٹ ریٹ ہے جو گھر کی ویلیو ہے وہ کئی فیکٹرز پہ اگین ڈیپینڈ کرتی ہے جیسے گورنمنٹ کے رولزن ریگولیشنز اگر رولزن ریگولیشنز تف ہوگئے ہیں لینڈنگ کے لیے تو نیچرلی بارور کے لیے تف ہوگا کوالیفائی کرنا اور جب بارور کم ہوں گے تو ویلیو کم ہو جائے گی تو اس حوالے سے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ کے رولزن ریگولیشنز کیا ہیں جو اس وقت کریں گے سیکنڈ فیکٹر انٹریسٹ ریٹ کا ہوتا ہے جیسے ہی انٹریسٹ ریٹ اوپر جاتا ہے تو لوگوں کی بائنک جو ابیلیٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے بکاز ان کا پیمنٹ بڑھ گئی ہے تو وہ اس کو بھی دیکھنا ہے جب پیمنٹ انٹریسٹ کم ہوگا لیکن حال ہی میں پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی 2019 میں جو انٹریسٹ ریٹ ہے وہ فیڈ والے بڑھائیں گے جو فیڈل گورنمنٹ کا ریزرو بینک ہے تو لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ شاید وہ نہ بڑھائیں آل تو تین دفعہ وہ پہلے ہی اس 2018 میں بڑھا چکی ہیں تو اس کے بعد جاب مارکیٹ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اب جس علاقے میں گھر خرید رہے ہیں وہاں پہ جاب مارکیٹ کیسی ہے اگر وہاں پہ جاب مارکیٹ سٹرانگ ہے تو آپ کی جو ویلیو ہے وہ کم نہیں ہوگی بڑھے گی تو یہ جو فیکٹر ہیں اس کے علاوہ آٹھ دس فیکٹر آل بھی ہیں لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے تو آئی کین ایکسپلین ان ڈیٹیل ان فیوچر پروکر موسیقی